الحمدللہ وکفا وسلام على عبادہ اللہزین استفا اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم جزحی فلا یقرب مسلانا و ایزا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکل شعرت منہا حسنہ او کما قال علیہ السلام اس حدیث شریف میں اللہ کے رسول حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں بکل شعرت منہا حسنہ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایک سوال کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا سوال یہ تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا کہ ماں حازیہ الازاحی یہ قربانی کیا چیز ہے اس کی حیثیت اور اس کی تاریخ کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم یہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام والتسلیم کی سنت اور ان کا طریقہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا کہ ان قربانیوں سے ہم کو کتنا ثواب ملے گا یا ہمارا اس سے کیا ہے ہمارا کتنا حصہ ہے یا یہ ہے کہ اس میں ہم کو کیا ملے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةِ مِّنْهَا حَسَنَا کہ قربانی کے جانور میں جتنے بال ہوں گے شعرہ جتنے بال ہوں گے ہر ہر بال کے عوض میں ایک نیکی ملے گی حدیث شریف کا یہ ظاہری مضمون ہے مگر یہ حدیث شریف اپنے ظاہر پر محمول نہیں ہے ظاہر پر محمول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کی خال میں اس کے چمڑے میں جتنے بال ہوں گے اتنے ہی ثواب چونکہ حدیث بتا رہی ہے بِكُلِّ شَعْرَةِ مِّنْهَا حَسَنَا اس کے ہر ہر بال کے بدلے میں ایک حسنہ ہے تو ظاہری مفہوم اور ظاہری مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی طرح سے اس کے بالوں کو گن لیا جائے بلفرض مثلا گن کر اس کو محدود کر لیا جائے اور یہ پہنچ جائے جائے اس نتیجے پر کہ مثلا دو کروڑ بال ہیں بلفرض اگر گن لیا گیا تو حدیث کے مفہوم ظاہری مفہوم کے لحاظ سے یہ بنتا ہے کہ دو کروڑ سواب یا دو کروڑ نیکیاں اسے ملیں گی حالانکہ یہ مطلب یہ حدیث شریف کا مقصد نہیں ہے مقصد جیسا کہ حدیثین کرام نے اس کو بیان کیا اور واضح فرمایا کہ مقصد اس حدیث شریف کا نیکیوں کو انگنت بتلانا ہے یعنی جیسے قربانی کے جانور کی خال اور اس کے چمڑے میں لا محدود لا تعداد بال ہیں ایسے ہی اس کے سواب بھی لا محدود اور لا تعداد ہیں تو لا محدود اور لا تعداد کو بتانے کے لیے یہ طریقہ اپنایا گیا یہ ایک محاورہ ہے محاورہ میں اس طرح سے عام طور سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس طرح سے بولا جاتا ہے اس کی مثال جیسے درود و سلام کے سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے کہ لاکھوں سلام جیسے مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام تو لاکھوں سلام سے وہاں اس کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں ہی سلام ہو زیادہ نہ ہو حالانکہ لاکھ کے اوپر تعداد موجود ہے کروڑ ہے عرب ہے خرب ہے تو یہاں وہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ لاکھوں سواب لاکھ لاکھ سواب ہو یا یہ کہا جاتا ہے کہ لاکھ لاکھ اللہ کا شکر ہے تو لاکھ لاکھ کے اوپر اور کروڑ ہے عرب خرب وغیرہ اس سب شمع نہیں ہے سب مراد ہیں پھر محاورہ سے محاورے میں ایسا بولا جاتا ہے جہاں تکثیر کو بتلانا ہوتا ہے جہاں لا محدودیت اور لا تعداد کو بتلانا ہوتا ہے تو وہاں اس طرح سے محاورے میں بولا جاتا ہے یہ محاورہ ہے غرف میں ایسا بولا جاتا ہے کہ لاکھ 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 ہو لاکھوں لاکھ آدمی حالانکہ وہاں کئی آدمی ہوتے ہیں کئی ہزار کئی لاکھوں لاکھوں سے بڑھ کر کے بھی آدمی ہوتے ہیں تو حدیث شریف میں بھی یہی مفہوم ہے اور یہی مضمون اس کا مراد ہے کہ بے شمار نیکیاں ملیں گی قربانی کے جانوروں میں تو یہ فضیلت ہے یہی وجہ ہے کہ دوسری حدیث شریف میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ فیل اور یہ عمل اتنا محبوب اور اتنا پسند ہے کہ قربانی کے ایام میں اس سے زیادہ محبوب عمل اور کچھ نہیں قربانی کے جو تین دن ہیں تین ایام ہیں دسویں زلحجہ گیارویں اور بارویں زلحجہ ان تینوں ایام میں قربانی کے سے بڑھ کر کوئی عمل اتنا محبوب اللہ کو نہیں ہے سب سے زیادہ محبوب عمل ان میں قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے حدیث میں آتا ہے کہ قبل اس کے قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرے اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آ جاتا ہے کہ خون کے زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کو قبل فرمالات مقبول ہو جاتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے اس سے پتا چلا کہ یہ قربانی کا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اور بہت زیادہ محبوب ہے اور یہ قربانی کے ایام دسویں گیارویں اور بارویں زلجہ اور بارویں کے غروب آفتاف سے پہلے پہلے یہ تینوں ایام میں انسان جب کبھی بھی قربانی کا عمل کر لے اور قربانی دے دے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب اور بہت پسند آتا ہے اور جو آدمی استطاعت کے باوجود جو مسائل اس کے اوپر ہیں جو شرائط ہیں اس کے باوجود اگر وہ قربانی نہ دے تو ایک ڈانٹ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قربانی نہ دے مراد یہ ہے کہ اس کے اوپر قربانی واجب تھی قربانی کا وجوب اس کے اوپر آ چکا تھا مگر اس کے باوجود اس نے قربانی نہیں دی ہماری حکم کی شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کی تو ڈانٹ کے طور پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا فلا یحضرو مسلانا یا فلا یقربو مسلانا وہ ہماری عیدگاہ میں نے آئے یعنی جہاں عید اور بقرید کی نماز پڑھی جاتی ہے وہاں وہ بالکل نے آئے تو یہ بھی ڈانٹ کے طور پر ہے تمبیح کے طور پر ہے ناراضگی کو ظاہر کرنے کے طور پر ہے ایسا نہیں ہے کہ مسئلے کے اعتبار سے کہ اگر کوئی مفتی یا کوئی عالم حدیث کے اوپر ظاہر پر عمل کر کے ان لوگوں کو روکنا چاہے کہ جو حیثیت اور استطاعت کے باوجود قربانی نہیں دے رہے ہیں ان کے لیے ناجائز کا فتوہ لگائے تو یہ درست نہیں ہے تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ تم کو استطاعت ہے قوت ہے سکت ہے طاقت ہے اس کے باوجود تم نے شریعت کے احکام پر اور اس کے ایک ایسا ہے حکم پر عمل نہیں کیا جو بہت ہی زیادہ محبوب عمل تھا اس سے پتا چلتا ہے کہ تمہارے نزدیک خواہشات اور دنیا مال اسباب اسب پیاری ہیں اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یا شریعت کا حکم اسلامی حکم یہ محبوب نہیں ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدم اظہار جو ہے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ لا يحضرم صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا کہ جو شخص اس قربانی کے عمل میں قربانی کے عمل میں آیا شریک ہوا لیکن قربانی کے عمل میں شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت اس نے کوشش کی کسی وجہ سے اس کو جانور نہیں ملا اور قربانی کے ایام گزر گئے تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور شریعت کا حکم اور اس کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ چلو کسی عذر کی وجہ سے تم اس پر عمل پیرا نہیں ہو سکے اللہ کی ذات سے امید رکھو ایک متوسط درجہ کا جانور اگر تم صدقہ کر دوگے زندہ تب بھی اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرمائیں گے یہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے عذر کا اور اس کے معذور ہونے کا خیال فرمایا ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان تینوں ایام کے گزر جانے کے بعد اب کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا مگر شریعت نے اللہ جو بڑے رحیم اور قریب ہیں انہوں نے شریعت نے یہ بھی مسئلہ رکھا کہ ہاں اگر بعذر شخص سخت عذر ہوا اور واقعی اس کو جانور نہیں ملا یا مؤثر نہیں ہوا یا کسی عذر شریع کی وجہ سے وہ نہیں کر پایا تب بھی اس کو ایام کے گزر جانے کے بعد صدقہ اگر وہ کر دیتا ہے تو تب بھی اللہ کی ذات سے امید رکھے کہ اللہ تعالی اس کے صدقے کو قربانی کے صدقے کو قبول فرمالیں گے اللہ تعالی ہمیں قربانی کے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے بلا عذر بچنے والا نے بنائے اور اس میں پوری طرح سے دھیان اور توجہ کے ساتھ اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ ربیلہ یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں